سجدے کا طریقہ تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا یعنی جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے سٹریٹ اور ربنا ولک الحم اور تسبیحات آپ نے وہ پڑھ لی دعائیں پڑھ لی تو پھر اس کے بعد اب آپ سجدے میں اب جانے ہیں اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے پھر پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لئے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے اسہی بخاری کی روایت ہے سنن نبی دعوت کی روایت ہے پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا یہ مسئلہ بہت متنازفی ہے اور ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں سوال کی شکل میں بار بار اُبھرتا رہتا ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں یا پہلے ہاتھ رکھیں تو کیا پتہ چلا پہلے ہاتھ رکھنے پھر گھٹنے رکھنے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مر بھی ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے نافے کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے ابو غرارہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھیں یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے گھٹنے رکھ کے بیٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے سٹریٹ کھڑے اللہ اکبر کہہ کے نیچے گئے پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے پھر بیٹھے ٹھیک ہے سات آزا پر سجدہ کرنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات آزا سجدہ کرتے ہیں اس کی پیشانی اور اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم یہ جو ناک ہے یہ جب پیشانی رکھیں گے تو ناک تو پیشانی سے بھی ہنچا ہے وہ بھی ساتھ رکھا جائے گا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کریں ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کریں تمام آزا کا سجدہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے بازوں کو دلندے کے پھیلانے کی طرح زمین پر نہ پھیلاؤ جیسے شیر چیتہ وغیرہ بیٹھتا ہے اور تم اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاؤ ہتھیلیاں یعنی ہاتھ اور اپنی بغلوں کو دور رکھو یعنی ساتھ چمٹ کے نہیں رکھو پھر جب تم ایسا کروگے تو تمہارا ہر عز تمہارے ساتھ سجدہ کرے گا ورنہ کیا ہے کچھ عز ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور کچھ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو جب انسان ہتھیلیوں پر اپنا پورا بزن ڈالتا ہے تو پھر سارے کا سارا جسم ایک طرح سے سجدے میں ہوتا ہے ادھر سے گھٹنے لگے ہوئے ہیں ادھر سے پاؤن لگے ہوئے ادھر سے سر لگا ہوئے ادھر سے ہتھیلی اور اگر آپ کونیا زمین پر ٹکا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ آرام کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں آرام ہونے لگتا ہے اور جو شخص سات آزا پر سجدہ نہ کرے اس کا کیا حال ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے سجدہ کرنے والے کے لئے جائز نہیں کہ وہ سات آزا میں سے کسی بھی چیز کو اٹھائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا دونوں ہاتھوں دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر اگر وہ اپنے دونوں پاؤں یا ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہاتھ یا ان میں سے کوئی ایک یا اپنی پشانی یا اپنی ناک یا ان دونوں کو اٹھا لے تو اس کا سجدہ باطل ہو جائے گا اور اسے شمار نہیں کیا جائے گا اور جب سجدہ باطل ہو گیا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی یعنی اگر کوئی شخص صرف ایک ہاتھ رکھتا دوسرا رکھتا ہی نہیں صرف پیشانی رکھتا ناک رکھتا ہی نہیں یا صرف ناک رکھتا پیشانی نہیں رکھتا یا پھر گھٹنے تو رکھے ہوئے کیونکہ اس کے بغیر تو نیچے جا نہیں سکتے تو گھٹنے اس طرح رکھے سجدہ نہیں ہوگا سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی یہ یاد رکھئے یہ بہت اہم بات ہے یہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے چہرے کو اچھی طرح زمین پر ٹکانا ایک طویل حدیث میں رفعہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا جو نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا اور فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو اچھی طرح لگاؤ یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی اتمنان کے ساتھ اپنی جگہ پر چلی جائے ٹھیک ہے یعنی اچھی طرح ٹک کے کرو سجدہ جلدی میں نہیں کیونکہ جو جلدی میں کرتا وہ ایسے ہی جیسے ٹھونگا مار رہا ہو ناک اور پیشانی اچھی طرح زمین پر ٹکانا سنن ترمزی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور اپنی پیشانی خوب اچھی طرح زمین پر جماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوں سے دور رکھتے اور اپنی دونوں ہتیلیوں کو دونوں کندوں کے مقابل رکھتے یعنی دونوں کندوں کے مقابل آگے یعنی کہ ایسے باہر کر کے سامنے ہی یعنی جیسے جہاں کندے آ رہے ہیں وہی ہاتھ آ رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ناک کو بھی زمین پر رکھ دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرے ناک کو پیشانی کی طرح زمین پر پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس شخص کی نماز نہیں جس نے اپنی ناک کو زمین تک اتنا نہیں پہنچایا جتنا کہ اس کی پیشانی پہنچتی ہے دونوں ہاتھوں کا سجدہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ بے شک دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے جب تم میں سے کوئی سجدہ میں زمین پر اپنا چہرہ رکھے تو ہاتھ بھی زمین پر رکھے اور جب چہرہ اٹھائے تو انہیں بھی اٹھا لے سجدہ کے وقت ہاتھ بھی زمین پر چہرہ اٹھے تو ساتھ وہ بھی اٹھا لیے جائیں ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر رکھنا وائل بن حجر سے مر بھی ہے انہوں نے کہا اور جب سجدہ میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر رکھا ہاتھوں کو کندوں کے برابر رکھنا اب یہاں آپ دیکھیں ایک روایت میں آ رہا ہے دونوں کانوں کے برابر اور یہاں کندوں کے برابر تو کندے اور کان سجدے میں قریب قریب ہی ہوتے ہیں پھر سجدہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندوں کے برابر رکھا ہے یہ تھوڑے آگے تھوڑے پیچھے ہوتے تو کوئی حرج نہیں دونوں طرح سے ٹھیک ہے ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا سامنے رکھنا کچھ لوگ یوں کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں انگلیوں کا انگل ٹیڑا ہو رہا ہوتا ہے نہیں انگلیاں سیدھی رکھنی ہیں محمد ابن عمر ابن عطا سے روایت ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے اس حالت میں کہ نہ زمین پر بچھے ہوتے اور نہ سمٹے ہوتے بچھے ہوتے کا مطلب یوں کھول کے ایسے نہیں رکھے ہوتے تھے اور نہ ہیوں کھڑائے ہوتے جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی ہاتھ پکڑنے کے یہ تھی کہ نیچرل پوزیشن میں اور انگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف کرتے تھے یعنی سجدہ کرتے ہوئے ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اطراف قبلے کی طرف اطراف کناروں کو کہتے ہیں انگوٹھا تو ابھی اس لیے ادھر ہو جائے گا لیکن باقی سامنے کی طرف رہے ہاتھ کو ٹیڑا نہ کیا جائے ہاتھوں کی انگلیاں ملانا وائل بن حجر سے مرفوع ہے کہ جب آپ رکو کرتے تو انگلیاں کھول لیتے اس لیے پھر ہم گھٹنے کو ایک طرح پکڑ لیتے ہیں اور جب سجدہ کرتے تو انگلیوں کو ملا لیتے ہیں سجدے کے وقت اتنا بڑا ہاتھ نہیں کھولا جائے گا بس ایسے نیچرل سیدھا رکھتے ہوئے تھوڑی بہت اگر ہلکا سا گیپ ہے بھی تو ٹھیک اکڑا کے نہیں رکھنا بس نیچرل وے میں ہتھیلیوں پر ٹیک لگانا اور آپ اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاتے تھے اور ان کو پھیلاتے تھے یعنی پوری طرح بچھا دیتے تھے پھیلانے کا مطلب یہ ہے کھولنا نہیں ہے اور ان کی انگلیوں کو ملاتے تھے اور ان کو قبلہ رخ کرتے تھے ہتھیلی کے اندرونے حصے پر سجدہ کرنا یعنی انگلیوں پر نہیں بلکہ ہتھیلی پر وہ جانا چاہیے ویسے تو پورے ہاتھ پر یہ آ جاتا ہے اللہ علیہ وسلم ہتھیلی کے اندرونی حصے پر سجدہ کرتے تھے یعنی ہاتھ رکھیں اپنے اپنے ڈسک پر ہاتھ رکھیں اب آپ دیکھیں جب ہتھیلی پر آپ زور دیں گے تو انگلیوں پر نہ ہونے کے برابر آئے گے ٹچ تو کر نہیں ہوں گی زمین پر یعنی آپ نے انگلیوں پر نہیں کرنا کریں اب انگلیوں پر بوئیڈ ڈالیں ایسا نہیں کرنا کیسے کرنا ہے ہاتھ کے اوپر ہتھیلی پر انگلیوں پر کریں گے تو ہتھیلیاں اوپر اٹھ جائیں گی یہ جو پام ہے نا یہ اوپر حصہ یہ ہتھیلی ہوتی ہے اور اس سے اوپر کلائی ہوتی ہے بازوں کو کھلا رکھنا اور زمین سے جدا کرنا زمین پر لیٹنا نہیں آپ نے مسلم احمد کی روایت ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جھک جاتے اور اپنے بازوں کو جدا اور کھلا رکھتے تھے پیٹ سے لگنے نہیں دیتے تھے کیونکہ ہر اس چیز سے بنا کیا گیا جو وہاں ریسٹنگ پوزیشن بن جائے اور صحیح سجدہ کریں تو پتہ چلتا کہ سجدہ کیا ہے سجدہ صحیح ہوتا لگتا نماز پڑی اس کا خوشو خضوص سے اور بندگی کی روح سے بہت بڑا تعلق ہے کوہنیاں زمین سے بلند رکھنا کیونکہ اگر آپ کوہنی ٹکائیں گے تو ہتھیلی پہ اس طرح نہیں زور آئے گا کیونکہ آدھا زور کس میں چلا جائے گا بازوں پہ کوہنی پہ برا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنی زور آئے گا کیونکہ آدھا زور کس میں چلا جائے گا بازوں پہ کوہنی پہ برا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیاں اوپر اٹھاؤ کتے کی طرح بازو بچھانے کی ممانعت یہ مسند احمد کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز میں کتے کی طرح اپنے بازو نہ بچھائے یعنی کونیا نیچے لگا کے بازو بچھانے نہیں ریسٹنگ پوزیشن میں سجدہ نہیں کرنا ہتیلیوں پہ کرنا بازو اوپر رکھنے ہاتھوں کے درمیان اتنا فاصلہ کہ پیچھے سے بغلوں کی سفیدی نظر آئی یعنی بالکل مو کے ساتھ لگا کے ہاتھ نہیں رکھنے ذرا کھلے رکھنے کہ بغلے کھل جائیں یہ بھی نہیں کہ اتنا کھلا کر دیں اعتدال میں رکھیں گے لیکن بغلے کھلی ہوگی عبداللہ بن مالک بن بہینہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے یعنی پہلوں سے دور رکھتے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نمائع طور پر ظاہر ہوتی اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمارٹ بھی تھے تو بازوں کو گوشت لٹک نہیں رہا تھا یا پیٹ اتنا بڑا نہیں تھا یا ویسے اوپر کا حصہ اتنا بھاری نہیں تھا لہٰذا جب آپ کھولتے تو پیچھے سے دیکھنے والا آپ کے بغلوں تک دیکھ لیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کرتے اپنے ہاتھوں کے درمیان یعنی یہ ہاتھ جو زمین پر رکھے فاصلہ کرتے یعنی انہیں پھیلا لیتے یہاں تک کہ پیچھے سے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی اور جب آپ بیٹھتے تو بائیں انان پر اتمنان سے بیٹھتے ٹھیک ہے یعنی جب آپ سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے بائیں پاؤں کے اوپر کوہنیوں کو پہلوں سے جدا کرنے میں مشکت اٹھانا صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمر بن جز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوں کو اپنے پہلوں سے اس قدر دور رکھتے کہ ہمیں آپ کی مشکت دیکھتے ہوئے آپ پر ترس آتا یعنی مشکل ہو جاتی اور جب لمبا سجدہ کرے انسان اور اس پوزیشن میں تو اچھی خاصی مشکت ہے اس میں دونوں ہاتھوں کو پہلوں سے اتنا دور رکھنا کہ بکری کا بچہ گزر سکے ٹھیک ہے یعنی دونوں ہاتھ دور رکھنا کہ نیچے سے کوئی چیز بھی گزر جائے تو گزر جائے محمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوں سے دور رکھتے حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا پہلوں اور پیٹ کو ران سے جدا رکھنا یعنی کٹنوں سے اوپر والے سے قرآن کہتے ہیں تو پیٹ کو سجدے میں ٹانگ سے نہیں لگنے دینا ران سے نہیں لگنے دینا کھلا رکھنا ہے براہ ابن عاظب رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازو کھول لیتے انہیں اپنے پہلوں سے دور رکھتے اور پیٹ کو زمین سے اونچا رکھتے یعنی آپ اپنے بازو کو کھول لیتے اور اپنے پہلوں سے دور رکھتے تھے اور اپنے پیٹ کو زمین سے اٹھا کر رکھتے تھے اب ظاہر ہے جس کا پیٹ بہت نکلا ہوا ہو تو وہ پھر یا جیسے پرگینسی میں وہ تو اتنا نہیں اوپر اٹھایا جا سکتا لیکن ایک نارمل صحت مند انسان جو ہے اس کے لیے یہ آسان ہے پاؤں کی ایڈیاں ملانا یہ نہیں کہ ہاتھ بھی کھلے اور ٹاغیں بھی کھلی ہیں تو وہ عجیب سی شکل بن جاتی ہے ایڈیاں باہر ملی ہوئی ہو انگلیوں کو زمین پر لگانا یعنی سجدے میں انگلیاں زمین پر ٹچ کر رہی ہوں پاؤں کی انگلیاں اور آپ اپنے گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پر رکھتے تھے اور اپنے پاؤں کے اگلے حصوں کو قبلے کی طرف کرتے تھے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ روح کرتے اور ایڈیوں کو ملاتے اور پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے آپ نے اسی کا حکم دیا اور اپنے پاؤں کی انگلیاں کو کھول کر رکھتے تھے یعنی انہیں کھچ کے نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ کھلی رہتی تھی پاؤں کی اگلیوں کو قبلہ روح کرنا ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے ابو حمید کو ان کی نماز سب سے زیادہ یاد تھی اور جب آپ نے سجدہ کیا تو نہ آپ دونوں ہاتھوں کو بچھائے ہوئے تھے اور نہ ہی انہیں سمیٹے ہوئے تھے نہ دونوں ہاتھوں کو بچھائے ہوئے اور نہ سمیٹے ہوئے اور آپ کے پاؤں کی اگلیاں قبلہ روح تھی پاؤں کی انگلیاں کو شادہ رکھنے میں ایک اور حدیث بھی ہے مصرد نحمد کی اب سجدے میں اتمنان کا وجود اتمنان سے سجدہ کیا جائے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجود کو مکمل کرو اللہ کی قسم جب بھی تم رکوع کرتے ہو اور جب بھی تم سجدہ کرتے ہو تو میں اپنی پیٹ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت دی گئی تھی کہ وہ سامنے کے ساتھ ساتھ نماز میں لوگوں کو پیچھے سے بھی دیکھ لیں سجدے میں اتمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم نے نمازی نہیں پڑی ابوبائل راوی کہتا ہے میں خیال کرتا ہوں کہ حزیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی نماز پر مر جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتا کیا نہیں کر رہا تھا رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا تو جو رکوع اور سجدہ اتمنان سے نہ کرے اس کو پورا طور پر ادا نہ کرے تو وہ گویا ایسے یہ جیسے نماز ہی نہیں پڑی اس نے صحیح سجدہ نہ کرنے والا ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی روایت میں ہی ہے کہ حضرت حزیفہ نے ایک شخص کو جب دیکھا کہ نہ رکوع پورا کرتا نہ سجدے تو انہوں نے کہا تم نے نماز ہی نہیں پڑی اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس فطرت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا درست سجدے پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوب روایت ہے کہ ایک آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی شاید اس کی وجہ کیا ہو کہ وہ رکوع تو پورے کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورے نہ کرتا ہو اتنی اہم بات ہے یہ ابو مسعود انساری بدری نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز کافی نہ ہوگی جو رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹ سیدھی نہ رکھے جو رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹ سیدھی نہ رکھے اس کی نماز کافی نہیں امام ترمزی کہتے ہیں کہ امام شافعی احمد اور عصاق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ جس نے رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹ سیدھی نہ رکھی تو اس کی نماز فاصد ہے سجدے کو مکمل کرنا زید بن اسلم سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہوں نے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا ہاں آپ نے لونڈی سے فرمایا میرے لیے وضوح کا پانی لاؤ میں نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو تمہارے اس امام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہو زید نے کہا عمر بن عبدالعزیز رکوع اور سجدے مکمل کرتے تھے اور قیام ورقود ہلکہ کرتے تھے بہت لمبا قیام اور بہت لمبا تشہد نہیں پڑھتے تھے لیکن رکوع اور سجدے بہت اتمنان سے ادا کرتے تھے تو میک شور کہ رکوع اور سجدہ ٹھیک ہو اتمنان سے ٹک کے سجدہ کرنا سنہ نبی دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جب سجدہ کرو تو ٹک کر سجدہ کرو فَمَكِّن لِسُجُودِكُ حتیٰ کہ جوڑ مطمئن ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہے سجدہ کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اتمنان سے ٹک جائیں ہر عزب کا اپنی اپنی جگہ پہ ٹکنا سنہ نبی دعوت کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آتا ہے اور سجدہ کیا اور اپنی ہتیلیوں کو زمین پر رکھا پھر کونیوں کو پہلوں سے دور کیا حتیٰ کہ ہر عزب اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا یعنی یہ پرائنگ ٹائم ہے نماز کا پیک ٹائم ہے جس میں انسان بندگی کا شدید اظہار کرنا ہوتا ہے تو اس کو بہت صحیح طور پر ادا ہونا چاہیے جلدی جلدی سجدہ نہ کرنا ابو عبداللہ اشری سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی پھر ان کے ایک گروہ میں بیٹھ گئے ایک آدمی آیا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا تو وہ رکو کرتا اور سجدے ایسے کرتا جسے ٹھونگیں مارے جاتے ہیں جلدی جلدی بس ٹھک ٹھک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اس کو دیکھ رہے ہو جو شخص اس حالت میں مر گیا وہ اس حالت میں مرے گا کہ محمد کی ملت پر نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص اس طرح نماز میں ٹھونگیں مار رہا ہے جیسے کبھا خون میں ٹھونگیں مارتا ہے یعنی کوئی اپنا شکار کھانے کے لئے تو وہ شخص جو رکو کرتا ہے اپنے سجدے میں ٹھونگیں مارتا ہے اس کی مثال ایسے بھوکے شخص کی ہے جو ایک یا دو خجورے کھائے تو یہ اس کی بھوک کو کیا مٹائیں گی اچھی طرح مکمل وضو کیا کرو ایڑیوں کے لئے آپ کا عذاب ہے رکو اور سجدوں کو مکمل کیا کرو کس قدر تعقید اور کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ انسان اپنا وضو بھی صحیح کرے رکو اور سجدے بھی ٹھیک کرے پھر مرگے کی طرح ٹھونگیں مارنے سے بچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے بنا کیا نماز میں مرگے کی طرح ٹھونگیں نہ ماروں کتے کی طرح نہ بیٹھوں اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھوں کتہ بازو بچھا کے جو آگے بیٹھتا ہے یا ایک ٹام اٹھا کے جو بیٹھتا ہے مکمل سجدہ نہ کرنے والا نماز کا چور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول انسان اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے آپ نے فرمایا اس طرح کہ وہ اس میں رکوع اور سجود مکمل نہ کرے یا فرمایا جو رکوع اور سجود میں اپنی پشت سیدھی نہ رکھے یعنی سٹریٹ نہ رکھے سجدہ پورا نہ کرنے والے کے لئے وعید علی بن شیبان جو اپنے قبیلے کے وقت میں شامل تھے انہوں نے فرمایا ہم لوگ اپنے علاقے سے نکلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے آپ کی بیعت کی آپ کے پیچھے نماز ادا کی آپ نے آنکھ کے کنارے سے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی نماز صحیح ادا نہیں کر رہا تھا یعنی رکوع اور سجدے میں کمر ٹھیک نہیں رکھ رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پارے ہوئے تو فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو رکوع اور سجدے میں کمر سیدھی نہیں کرتا چہرے کا رخ موڑے بغیر آنکھ کے کنارے سے اگر کوئی چیز نظر آگئی ہے کسی کی حرکات و سکنات کا پتہ چل گیا تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا لیکن خشوہ میں تو بہرحال فرق ہو جاتا ہے نہیں کونیا نہیں کھلانی بازو اس طرح کرنے بہت زیادہ بھی نہیں کرنے بعض وقت بہت ٹائٹ بھی لوگ کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر اس صورت میں جو استراری کہتی ہے جہاں بھی آ جائے نا تو وہاں پر یعنی کوئی بیماری ہے مجبوری ہے کوئی جگہ تنگ ہے پھر اس صورت میں جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیتے ہیں سمجھ آتا ہے لیکن سجدے میں پشت کا سیدھا سجدے میں پشت مراد یہ ہے کہ یوں نیچے کو نہیں گھجو گزانا چاہیے یوں نہیں ہونی چاہیے یوں نہیں چاہیے یوں بل نہیں ہونا چاہیے چکاؤ نہیں ہونا چاہیے سٹریٹ سر سیدھا یعنی پیٹھ اور سرم کے بیچ میں جو ریڑ کی ہڈی ہے وہ سٹریٹ رہے اس میں کب نہ آئے اگر کسی کا ویسے بڑھاپے کی وجہ سے آ گیا تو اور بات ہے یا یہ کہ اندر کی طرف نہ جھکا وہ جتنی بھی ریسرچ کی گئی ہے ایک حدیث بھی یعنی کہ عورت ایسے سجدہ نہ کرے یہ علماء نے اپنی طرف سے کہا ہے تو جب علماء اپنی طرف سے کہیں اور عورتیں سجدہ غلط کرتی رہے اور اپنی نمازیں خراب کریں تو اس کو ماننا ضروری نہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں پردے کی وجہ سے آپ دیکھئے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اسی لئے تو عورت کا گھر میں نماز پڑھنا اور اندر والے حصے پڑھنا زیادہ بہتر ہے ہمارے ہاں جو علماء تفریق کرتے ہیں عورت مرد کی نماز کی تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بچ کے کرے تو جب بچ گئے تو پھر سجدہ تو سجدہ ہی نہ رہا ساتھ ہڈیوں کا خیال رکھے تو سجدہ ہو جائے گا